مائی ویکلی نیچرل سکین کیر روٹین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome back to another video آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی ویکلی نیچرل سکین کیر روٹین شیئر کرنے والی ہوں اس سکین کیر میں سارے انگریڈنٹس آپ کو آپ کے کچن سے ہی مل جانے ہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ باہر سے آپ کو کچھ بھی نہیں لانا پڑے گا اور یہ سب انگریڈنٹس بہت ہی افیکٹیو ریزورد دینے والے ہیں آپ کی سکین اور بالوں پر اس سکین کیر کو آپ نے ویک میں ایک بار لازمی کرنا ہے میں یہ تو نہیں کہتی کہ ایک بار کے استعمال سے آپ کا چہرہ چودویں کے چاند جیسا ہو جائے گیا اور بال لمبے کالے سیاہ گنے ہو جائیں گے ہاں اگر آپ اس کو یوز کر لوگے ایک ماہ تو آپ کو اس کے بہتر ریزورد ملنے لگیں گے اور اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے اور آپ کسی بھی پالر کے مہنگے ٹریٹمنٹ اپور نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ویک میں دو بار لازمی کریں شادی تک آپ کی سکین اور بال کمال کے ہو جائیں گے یہ ویکلی سکین کیر روٹین سکول کالجز یونیورسٹری جانے والی لڑکیوں کے لیے تو میری طرف سے ایک انمول توفہ ہے سکول کالج یونیورسٹری جانے والی لڑکیوں اپنی ڈیلی کیٹ اپ روٹین میں سے خود کے لیے با مشکل ہی وقت نکال پاتی ہیں اور بعض غلطوں ان میں سے ایسی ہوتی ہیں جو مہنگی مہنگی پروڈٹس بائی بھی نہیں کر سکتی ہیں ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ میں تو خود نیچر انگیز پر بنی ہوئی ہوم ریموریز کو یوز کرنا پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ آپ کو اللہ کے کرم سے فائدہ تو دیتی ہیں نقصان بالکل بھی نہیں دیتی ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے اس لیے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا لیکن اس سے پہلے ایک میری چوٹی سی روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل پر موجود میری واقعی ویڈیوز کو بھی ایک نظر ضرور دیکھیں گا آپ کی ضرور ضرور ہیلپ ہوگی یہ میرا انسٹرگرام کا ہینڈل ہے یہاں پر مجھے فالو کر لیجئے گا تاکہ آپ کا اور میرا کانٹیکٹ بنا رہے ہیں باتیں ہوگیں بہت ساری چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم کریں گے اپنی سکین کو نیٹ اور کلین سکین کو صاف شفاق چمکدار بنانے کے لیے ہم تین سٹیپس کریں گے کلینزنگ سکربنگ اینڈ ماس کلینزنگ کے لیے ہم استعمال کریں گے کچھا اور تھنڈا دودھ دودھ میں لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے جو ایک پکترین انٹی ایجنگ کلینزنگ کا کام کرتا ہے دودھ آپ کے درڈ سکین سیلز کو رموف کرے گا اور نیو سکین سیلز کو سٹیمولیٹ کرے گا ایک روئی کی مدد سے آپ فیس اور گردن پر ہلکے ہاتھوں کے ساتھ دودھ کو رب کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے فیس پر لگا رہنے دیں گے اور سوکنے پر واش کر دیں گے اس کے بعد ہم کریں گے سکربنگ سکربنگ کے لیے ہم لیں گے براؤن شکر یعنی کہ شوگر آپ گھر میں مجود آم چینی بھی لے سکتے ہو ایک چمس شوگر لیں گے یہ براؤن شوگر آپ کی سکین کو ایکسپولیٹ کرتی ہے ڈرائی انڈزر سکین سیلز کو رموف کرتی ہے اور یہ آپ کی سکین کو سموتھ اور یوتفل بناتی ہے اس کے علاوہ براؤن شوگر انٹی بکٹیر پروپٹیز بھی رکھتی ہے اس میں مجود گلائکولی کے سر آپ کی سکین کو ریڈینٹ اور آلتھی بناتا ہے اس کے بعد ہم ایک چمس چاول چاول کا آٹا سکین برائٹننگ پروپٹیز رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک زبدس ایکسپولیٹر کا بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ چاول ایکنی اور ایکسز آئل کو بھی کنٹرول کرتا ہے اچھا سکربنگ آپ اپنی سکین پر کرو گے دو سے تین منٹ اور پھر آپ فیس اور گلتن کو اچھے سے سادہ پانی کے ساتھ واش کر دے ہوگے اس کے بعد ہم لگائیں گے ماسک ماسک بنانے کے لیے آپ لوگیں جوکا آٹا دو چمس جوکا آٹا آپ کی سکین پر ڈرائنس ایچنگ کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ آپ کی سکین پر موجود ایکسٹر آئل کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد آئیٹ کریں گے ایلوویرہ جن ایک چمس ایلویرہ میں بیٹامن اے سی ہوتا ہے جوکے ایکنی کو کنٹرول کرتا ہے ایلویرہ ڈرائی سکین کے لیے بیسٹ اور یہ آل سکین ٹائپس کے لیے پرفیکٹ ہے اور آپ کی سکین کو فیور بھی کرتا ہے اس کے بعد آئیٹ کریں گے شہر دو چمس اور اچھے سے مکس کر کے پیسٹ بنائیں گے اور بیس منٹ کے لیے اپنے فیس پر اور گردن پر لگا رہنے دیں گے اور پھر برف والے ٹھنے پانی کے ساتھ واش کریں گے یہاں پر ہماری سکین کی کیر ہوتی ہے ختم آپ چلتے ہیں بالوں کی طرف یہ ماس جو ہم بالوں کے لیے بنانے لگیں اس کو آپ نے ایک گھنٹے کے لیے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے یہ آپ کے بالوں کو سوفٹ سمورٹ اور شائنی کرے گا فریزی بالوں کے لیے بہت زبدست ہے ڈرائی بالوں کو موسٹرائزر پروائیڈ کرے گا اور دو مو ختم کرے گا اور آپ کے بالوں کو مضبوط اور لمبا گھنہ بنائے گا اس کے لیے آپ لوگیں دہی اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے پھر ایٹ کرو گے کوکونٹ آل دو چمچ شہد دو چمچ انڈے کی زردی ایک ادت مکس کر کے اچھے سے بالوں کی جڑوں سے لے کر لمبائی تک آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے مساج کرنا ہے اور پھر شاور کیپ ڈال لینے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد اچھے سے شیمپو سے واش کر دیں اس کو آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس یہاں ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں یا پھر انسٹرگرام پر ضرور شیئر کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا میری اگلی ویڈیو انشاءاللہ سکین وائٹننگ نائٹ کریم پر ہوگی جو کہ میں جلدی اپلوڈ کروں گی اگر آپ اس ویڈیو کو اور میرے چینل پر آنے والی مزید اچھی سستی اور افیکٹیو سب ادس ویڈیو کو مش نہیں کرنا چاہتے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور میری ویڈیو کو آگے اپنی فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا سو سٹے ٹیونڈ کی سمائلنگ اللہ حافظ تیل می نیکس ویڈیو بی سٹرانگ بی بیوٹیفل اسلام علیکم